نمسکار بھائی لوگ سواگت ہے آپ سب ایک ایس ویڈیو میں بیڈیو نہیں آوڈیو میں یا بیڈیو ہی سمجھ لیجئے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ سراب سے کیسے چھوٹکارا پا سکتے ہیں تو دیکھیں سراب سے چھوٹکارا پانا جتنا ایزی لگتا ہوتا نہیں یہ سب جانتے ہیں اگر آپ چھوٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کس بارے ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ سراب سے چھوٹکارا پانے میں سکچم ہو گیا مطلب سفل ہو گیا بینہ کسی کے مرد کے تو سمجھئے آپ اس دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں اور اگر نہیں ہوئے تو آپ ایک سامانی انسان ہیں طاقتور سے میرا مطلب ہے انٹیلیجنٹ سمجھدار آپ اپنے بل بدھی بل کے مطلب اپیوک سے آپ جو ہے کسی اپنے عارت کو صدھار پائیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہر کوئی نہیں کر پاتا ہم کئی بار پیچھڑ جاتے ہیں ہم کئی بار کچھ نہیں کر پاتے ہیں ہم خود اپنی بات بتا رہے ہیں بہت سارا چیز ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے نہیں ہو پاتا ہے بھائی سمپل سا ہم نہیں کر پاتے ہیں بہت چیز کر لیتے ہیں بہت چیز نہیں کر پاتے ہیں جس چیز میں بھیر جاتے ہیں وہ تو ہو جاتا ہے لیکن پھر سے روٹین کر بھرا جاتا ہے تو کہنے کا مطلب کی سراب سے چھوٹکارہ پانا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لگتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کی سراب سے چھوٹکارہ کیسے پائے جائے تو دیکھئے بھائی آپ سراب سے چھوٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو آپ اولیڈیسٹ کے بارے بہت کچھ سوچ چکے ہوں گے بہت طریقہ آپ نہ چکے ہوں گے آپ کو ہر طریقہ نہیں کام کیا ہوگا اب سیدھے سیدھے دیکھئے ہم ایک انٹرسٹنگ سٹوڑی سناتے ہیں مہاتمہ گاندھی کے بارے میں مہاتمہ گاندھی اپنے لائف میں ہر ایک چیز سے چھوٹکارہ پانا لی ہے لیکن وہ ایک چیز سے چھوٹکارہ نہیں پانا وہ ہے اپوزیٹ اٹریکٹس پہلا جو پرنسپل ہے اس سے کہنے کا مطلب وہ کسی اس طریقے پرتی آکرسیت ہوتے تھے یہ ان کو پسند نہیں آتا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں آکرسیت ہو رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کابو کیوں نہیں کر پاتے ہیں اور اس کے بارے سے ان کا نائٹ فال بھی ہوتا تھا نائٹ فال یا فیر نائٹ فال تو کم ہوتا تھا لیکن وہ ان کے ساتھ یہ پرڑم رہا کی سوپن دوست ہوتا تھا ان کو سوپن دوست کہ جو چیز وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے وہ ریال ورلڈ میں تو کنٹرول کر لیتے تھے لیکن سپنے میں نہیں کر پاتے تھے تو اس کا ریزن تھا کہ وہ اپنے آپ کو کابو کرنا چاہتے تھے وہ لڑتے تھے ہر دین لیکن کبھی نہیں کر پائیں مہاتمہ گاندھی اگر آپ او سو کا فین رہوں گے تو یہ بھاسن سن چکے ہوگے یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ اسی کا ایک انگ ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے یہ او سو جو بول چکے ہیں او سو ایک بہت بڑے سنت تھے یا سادو کہہ لیجئے جو بھی ہم exactly پتا نہیں ہو کیا تھے لیکن بہت بڑے وقت آتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں بتا تھے تو ان کا ہم کو تھوڑا سا پسند آیا تو اس لئے ہم سنتے تھے تو انہوں نے ہی بتایا تھا یہ کہانی تو یہ کہانی ان پر بیسٹ ہے تو کہانے کا مطلب کی گاندھی جی بہت کوشش کیا لیکن نہیں ہوا اس کے بعد وہ کیے کہ اپنی بیٹی کو بولے ننگا ہو جاؤ اور بولے کہ میرے ساتھ سو ایک رات تو آپ کو تو حسور گیا ہوگا بھائی ایسا کیوں ہوا آپ کو سہید پتا نہیں ہے یہ ریال سٹوڑی ہے اس وجہ سے بہت لوگ جو گاندھی جی کے جو سپورٹر تھے اس سمیں بہت بیروض کیے تھے اس بات کا یار آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اپنے بیٹی کے ساتھ ننگا ہو کے بولے ہیں سونے کے لئے لیکن ہر ایک کوئی مہان دیماغ کو نہیں سمجھ سکتا ہے بہت لوگ ان کا بیروض کیے کبھی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گاندھی جی ایسا کیوں کی ہے بسکر لئے گاندھی جی ایسا اس لئے کیے کیونکہ آپ اس کسی بھی چیز سے اپنے مند سے لڑ کے نہیں جیت سکتے ہیں اس کے ساتھ بہ کے جیت سکتے ہیں اگر آپ لڑنے کا کوشش کیجے گا تو وہ بھی لڑنے کا کوشش کرے گا اور نتیجہ ہوگا کہ آپ ہار جائیے گا آپ کبھی نہیں جیت پائیے گا اپنے آپ سے اگر ایسا ہوتا تو بہت سے لوگ جو ہے بہت کچھ کر چکے ہوتے ہر کوئی Studio'dan کی بات کرتے ہیں ہر کوئی پڑھنا چاہتا ہے ایسا سو میں سے سو کہیں لاکھ میں سے یا ہجار میں سے ایک ہوگا جو نہیں پڑھنا چاہتا ہے reality میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے لیکن almost ہر کوئی پڑھنا چاہتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا ہے reason یہ وہ اپنے آپ سے لڑتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم پڑھیں گے آج پڑھیں گے کل پڑھیں گے پڑھ سو پڑھیں گے لیکن پڑھ نہیں پاتا ہو نہیں پاتا بس بلکل سراب کا کھیل بھی ویسا ہی ہے آپ سراب سے چھوٹکارا پانا چاہتے ہیں لیکن سراب آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا آپ کبھی بھی چھوٹکارا نہیں پا پائیے گا اگر آپ سیدھا اس سے لڑیے گا تو تو آپ جواب آتا ہے کیسے چھوٹکارا پائے جائے بھائیں تو اس میں بہ جائیے جیسے گاندھی جی جیسے ہوتا ہے نا ایک اگزامپل اور بتاتے ہیں آپ دیکھیں ہوں گے پان سٹار کو پان سٹار کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا جو اس طریقے کا کام کرتا ہے سیکسول جو فلم میں بناتے ہیں جو ان کو پان سٹار بولتے ہیں تو وہ لوگ بسکلی وہ لوگ یہ سب کام کرتے ہیں لیکن جب کام کر رہے ہوتے ہیں جب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے بولنے میں آپ کو جان کے بڑا آسچار ہی ہوگا کہ جب وہ لوگ کو سوٹ کرنا ہوتا تو جو ایکٹر ہوتا ہے اس کا کھرا ہی نہیں ہوتا ہے اس کا لنگ جو ہے سیدھا نہیں ہو پاتا ہے سمجھ رہے نا میرا مطلب اور اور جبکی اگر آپ کہیں اکیلے میں ہیں اور کسی مطلب آپ کے دیماغ میں ہلکا سبھی گھٹیا سبھا مطلب گھٹیا بات آیا گا تو آپ کا جو ہے سو تورنت جو ہے سو لنگ پڑی ورطت ہو جاتا ہے سمجھ گیا نا میرا مطلب تو اس میں اندر کیا ہے تو اس میں اندر یہ ہے کہ مطلب وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جی رہا ہے کہنے کا مطلب کی اس کے سامنے میں سب چیز ہے نارمل سا چیز ہے اس کے لئے نارمل چیز ہے اس لئے اس کا جو ہے جنرلی لنگ جو ہے جب کام کرنا چاہیے تب کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے وہ سب نارمل باتیں ہو گئے اس کے ساتھ وہ جیتا ہے اٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے سب کام اسی کے ساتھ کرتا ہے لیکن ہم اور آپ اس کے لئے ترستے ہیں یار آج کوئی لڑکی نہیں ملی ایسا ایسا تو اسی لئے ہم لوگ پہ بہت جارہ پروہا پڑتا ہے ہم لوگ بے کابو ہو جاتے ہیں تو گاندھی جی بھی بس یہی کیے تھے کہ وہ نگن ہو کے اپنے بیٹی کو بولیں کہ تم آج رہو اس سے ہوتا یہ کہ وہ بہ جاتے اس میں کہنے کا مطلب کہ وہ جو ہے مطلب عادت پڑ جاتا ان کو سونے کا عانت پڑ جاتا اس کے بعد دھیرے دلی ان کے لئے نورمل ہو جاتا اور دھیرے دلی وہ ان کو پڑیسان نہیں کرتا ان کو سواپ اندوس نہیں آتا ان کے لئے نورمل بات ہو جاتا سمجھ گئے تو اگر آپ کو سراب سے چھوڑکارا پانا ہے تو آپ پیتے پیتے چھوڑ دیجئے کوشش نہیں کیجئے کہ آج نہیں پییں گے پھر کہیے گا کل نہیں پییں گے کل بھی نہیں پیے لیکن پڑ سوک ایسے بھی کر کہ آپ کا پینے کا من کرے گا اور آپ پی لیجئے گا تو ایسا نہیں کیجئے آپ خوب پیجئے اتنا پیجئے اتنا پیجئے کہ ایک دن سراب آپ کو نہ بول دے پی کے انگرائیے رہیے مطلب سوتے رہیے جہاں من تہاں ٹھیکی جئے ٹھوس لگے گا ٹھےس لگے گا جب آپ کو ٹھےس لگنا شروع ہوگا جب پیر میں جب آپ گرنا شروع ہوئے گا آپ کا سماجی کے ستری بگرنا شروع ہوگا جب آپ بگر جائے گا پوری طریقے سے گر جائے گا جمین پر تب آپ نیاب اٹھنا شروع کیجئے گا کیونکہ اٹھنے کے لئے گرنا جروری ہوتا سمجھ گیا اس کا ایک ہی یہی طریقہ ہے اور اسی طریقہ سے ہم ہم بچپن سے مانس ہاری ہیں ہم کو کبھی سکھایا نہیں گیا کہ مانس نہیں کھانا چاہیے مانس ہم اس لیے نہیں کھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ اعلق ٹاپک ہے یہ ٹاپک بھی بہت لمبا چلے گا اگر اس ٹاپک پہ بھاسن دیا جاتے ہو تو بات سیرہ سیرہ سمجھئے کہ اس ٹاپک اسی چیز کی مرد سے ہم بہت دنوں تک مانس چھوڑے رہے ہیں لگ بھگ ایک بار چھوڑنا چھوڑے تو تین سال تک نہیں کھائے میرے آس پروس میں سب کھاتے تھے میرے دوست مانگاتے تھے کھاتے تھے ہم وہاں پہ دیکھتے تھے لیکن کبھی کھائے نہیں کبھی جرہ سب ہی کھانے کا من نہیں کیا ایک بار کہہ لیے کہ بس نہیں کھائیں گے نہیں کھائیں گے اس کے بعد ہم کھاتے 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 چھوڑ دیئے ایسا نہیں کی М nelle ہے کھनے آج سے نہیں کھائیں گے مطلب کہ آج سے نہیں کھائیں گے اور اس کے بعد کبھی نہیں کھائیں ایسا نہیں ہوا اگر ایسا کرتے تو نہیں ہو پادا ہم سے تین سال اب بات کیجئے گا کہ تین سال بات یوں کھانا شروع کر دیا تو یہ سب تھوڑا سا پریسرائز کیا گیا مطلب میرے فیملی میں کھاو کھاو تو ہم بھی کہیں چلو بھائی کھا لیتے ہیں ابھی بھی اس کے بعد بھی ہم کو مانس اچھا نہیں لگتا ہے اب مانس اچھا ہی نہیں لگتا اب تو ویسے ہی آتا ہے گھر میں بن جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں لیکن اب مانس اچھا نہیں لگتا ہے ہم کو ریالٹی بتاتے ہیں اوب جاتے ہیں انڈا تو تھوڑا ٹھیک بھی لگتا ہے لیکن اب مانس ٹھیک نہیں لگتا ہم کو کیونکہ ہم اس کے جی چکے ہیں اس کے ساتھ سمجھ گیا جو جتنا کھانا تھا کھا چکے ہیں اب اچھا نہیں لگتا اور ہو سکتا ہے ہم پھر سے چھوڑ دیں گے یا چھوڑ چکے ہوں گے پتہ نہیں کیا ہم سمجھ نہیں اس کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے ہیں لیکن آپ بھی ایسی طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں کر چکے ہیں ہم اس لئے بتا رہے ہیں کہ یہی طریقہ ہے گاندھی جی بھی اپنایا تھے آپ ایک بات آٹ نوٹس کیے ہوں گے کبھی اپنے لائف میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی عادت آپ صدھارنا چاہتے ہیں یا کوئی عادت آپ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ عادت نہیں بدلتا ہے لیکن ایک دن وہ اچانک سے بدل جاتا اور پھر وہ بدلتا جاتا ہے اس کے بعد پوری طریقے سے بدل جاتا ہے کبھی وہ عادت دوبارہ نہیں آتا ٹھیک ہے یا پھر آپ کسی کو بدلنا چاہتے ہیں کسی کو بار بار سمجھاتے ہیں یہ کرو یہ نہیں کرو یہ کرو یہ نہیں کرو وہ نہیں سمجھتا ہے وہ آپ کا بات لیکن اچانک سے ایک دن وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا ایک ریزن ہے کہ وہ من بھڑ جاتا ہے اس کے بعد اس سے کوئی سمجھ نہیں رہتا اچانک سے اس کے دیورٹ ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ کیسے کام کرتا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی عادت صدارنا ہے تو اس میں ڈوب جائیے نہ کہ اس سے بھاگیے اگر آپ بھاگیں گے تو کبھی نہیں کر پائیں گے جیسے بہت لوگ کو پیر ہلانے کا عادت ہوتا ہے تو پیر آپ چھوڑنے کا کوشش نہیں کیجئے گا چھوڑنے کا کوشش کی جگہ تف ہو جائے گا آپ کر بھی لی جگہ ہو سکتا ہے لیکن ایک دن کی جگہ دو دن تیسا دن وہی عادت رہے گا پھر سے آپ ہل جائے گا تو پیر مطلب جب ہلانے کا عادت بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو سدھارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ خوب ہلائیے خوب ہلائیے ہلاتے رہیے ایک دن وہ اپنے آپ چھوڑ جائے گا اپنے آپ چھوڑ جائے گا آپ کا دماغ اپ جائے گا چھوڑ جائے گا تو یہی ایک طریقہ تھا جس سے کہ آپ اپنے سراب کا لطبی چھوڑا سکتے ہیں کہ آپ سراب کو پیجئے اور یا نہیں تو اور بھی بہت سارا طریقہ ہے اگر آپ خود سے نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ایک طریقہ تھا جو آپ کو سراب سے چھوڑ کر رہا پانے میں آپ بھی مرض کرے گا لیکن اور بہت سارا طریقہ ہے جیسے کہ آپ ڈاکٹر کا کنسلٹ لے سکتے ہیں یا پھر کسی سادھ باوک ہے سرن میں جا سکتے ہیں کسی کا مرض تیچے گا تو وہ ایزی ہو جائے گا اگر آپ کسی کا مرض لیتے ہیں کہ ہم اس کا مرض لے گے سودھار لیں گے تو یہ ایزی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں تو یہی یہی طریقہ ہے جو ہم بتائیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہ صرف آپ کو سراب چھوٹ کارا پانے میں مرض کرے گا بلکہ ہر ایک طرح کا عادت نصہ دوست سب کچھ چھوٹانے میں مرض کرے گا تو باڑا کتنا منٹ ہو گیا چودہ سہتالیس ہو گیا چودہ منٹ ہو گیا تو ہم اپنے باتوں کو یہی ویرام دیں گے اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا ہیل فل رہا ہوگا تو ویس کر دیجئے گا کہ ہمارے لئے دیا کر لیجئے گا بھگوان سے آپ اپنے آپ کے جس بھی دھارم کے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائن جائے بھارت پیس